یوندو انورسٹی ہر سال گیارہ نومبر کو یوم پیدائش مولانا ابن کلام آزاد فانڈیشن لیکچر کے حیثے سے مناتی آئی ہے مگر اس سال یہ بالکل خاص دن ہے اس لیے کہ حکومت ہن نے گیارہ نومبر کو اسی سال سے نیشنل ایڈیوکیشن ڈے کا مقام دیا ہے اور تمام انورسٹیوں کو کالیجوں کو اور سبھی ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس کو یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ اس دن کو بڑی دھون سے خوبی سے منائے جائے اور یہ خاص کرے خیال رکھا جائے کہ اس دن کو کسی بھی صورت میں چھٹی دیکلار نہ کرے چھٹی نہ دے یہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا پی وی سی نے کہا رجیسٹرہ صاحب نے کہا کہ تین سال پہلے پروسر شیخ علی صاحب جہاں ترشریف فرما تھے اسی موقع پر انورسٹی نے ان سے گزارش کی تھی درخواست کی تھی کہ مولانا آزاد پہ آپ کچھ لکھیں اور ہماری گزارش کو خبول کرتے ہوئے درخواست کو خبول کرتے ہوئے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا ابھی آپ نے رسمیجرہ جناب کیر رحمان خان صاحب کی ہاتھوں ہوتے ہوئے دیکھا اور تیسری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ انورسٹی نے پہلی بار اس دن میں اس دن کو بڑی خوبصورتی سے اگر مکمل طور پہ نہیں تو کچھ حد تک جو پروگرام انورسٹی نے بنائے لیکچر کامپیٹیشن ہو ایسے کامپیٹیشن ہو قویس کامپیٹیشن ہو جس میں ہمارے طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا اور انہامات حاصل کیے یہ اپتدہ ہے مجھے امید ہے کہ آئندہ سال انورسٹی کے اتھارٹیز اس کو اور خوبصورتی سے اور اچھی طرح دو تین دین کا پروگرام بنا کے اس کو سیلیبریشن اس دن کا کریں گے سب سے پہلے میں جناب رحمان خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اپنی مصروفیت کے بوجود انہوں نے ہماری دعوت کو خبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بک ریلیز فانکشن بک ریلیز جو تھا رسمِ اجراء اس بک کی انہوں نے کی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو اردو سے لگاؤ ہے انیورسٹی سے لگاؤ ہے انیورسٹی کے خیر خواہ ہیں میں آپ کا آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے جناب رحمان خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایک سکیم بنائی ہے جب یہ اناؤنس کیا گا ہے گورمنٹ آف انڈیا سے کہ آج کا دن نیشنل ایڈوکیشن ڈی ہوگا تو انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی جس کا میں چیئر من تھا اور کمیٹی سے کہا گا ہے کہ آپ گائیڈ لائنز بنائیں ایک پروگرام بنا لیں تاکہ چند سیلیکٹڈ انیورسٹیوں کو انیورسٹی گرانٹس کے طرف سے یہ ایک مولانا آزاد چیئر خائم کرنے کے لئے پیسہ دیا جائے جس میں پرویفسر ہوگا اور دوسرے سٹاف بھی ہوں گے ہم نے گائیڈ لائن بنائے ہیں اور گائیڈ لائن انیورسٹی ہو سکتا ہے کہ آج منسٹری اس کو اناؤنس بھی کرے اس سے پہلے میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا دو چار سینٹل انیورسٹیاں ہوں گی اور دو چار سٹیٹ انیورسٹیوں کو یہ چیئر دی جائیں گے جس میں باخیدہ فل فلیج پرویفسر ہوں گے ہم نے الگ الگ مولانا کے جو کانٹریبیوشن تھے اس پہ الگ الگ پوائنٹس ہم نے دیئے ہیں کوئی انیورسٹی ان کے کانٹریبیوشن اردو اور پرشن زبان یا عربک زبان میں ان کا کانٹریبیوشن یا صحافت میں مولانا کا کانٹریبیوشن یا پھر کانٹمپراری سٹیڈیز ریلیجیس سٹیڈیز اس میں کانٹریبیوشن ہوگا یا پھر کانٹریبیوشن تو ایڈوکیشن ان جنرل اور ہائر ایڈوکیشن ان پرٹیکلر چونکہ مولانا جموری ہند کے انڈیپیننٹ انڈیا کے پہلے ایڈوکیشن منسٹر تھے بہت جلد آپ لوگوں کا پتا چلے گا کون کون سی انیورسٹیاں ہیں بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ مجھے